اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹی چانے سبسکرائب کیجئے ایکنومک سروے کہتا ہے کہ 45 لاکھ افراد جو ہے ان کو نوکری سے نکالا گیا وہ خود یہ کہتا ہے کہ 48% ایک سال میں انکریز ہوئی ہے ہمارے امپورٹ میں اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ 45 بلین یو ایس ڈالر کا اپنا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور پھر مجھے ایک بہا بتائیے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے اگری کلچر میں جو ہے ٹارگٹ اپنے اچھیپ کر لیے تھے وہ کس قسم کے ٹارگٹ اچھیپ کر لیے تھے میں نے نہیں کہا جی یہ ایکنومک سروے افکرس میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکنومک سروے سے ہی ایک ریفرنس دیا ہے وہ کس قسم کے ٹارگٹ سے جو ہم نے چھیپ مجھے بات پوری کالے نے دی یہ ہے سبسٹری سوال کری ہوں کہ جو آپ بات کریں آپ کو نہیں رکھتا کہ گورنمنٹ کو پھر ویریفائی کرنے چاہیے جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے مفتا کی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کتنا ہنگامہ بچائے اس بات کے اطراف کر رہے ہیں ہماری میں پری پہلے بات کر رہو پھر میں آپ کے بات کی طرف آتا ہوں مجھے ایک بات بتائی ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی گندم جو ہے وہ آپ نے امپورٹ کی تھی تو آپ جب گندم امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر کون سے ٹارگٹ آپ نے چیف کی ہیں اگری کلچر میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آسکا ہے اور آپ نے کورٹن بھی امپورٹ کی تھی یہ آپ کے اسے فگر میں سامنے چامل ہے تو کون سے ٹارگٹ تھے جو آپ نے چیف کی ہیں جہاں تک بات ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو فگرز کو اپنا ویریفیکیشن دیکھیں فگر کی ویریفیکیشن کا ایک بہت لمبا پروسیج ہے that starts from the mandi mandi سے شروع ہوتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیڑھ مہینے نہیں ہوا ہے لیکن اس کو accept کرنا پڑتا ہے اس سے ownership لینی پڑتی ہے آپ کو تو یہ appreciate کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ ownership لے رہی ہے اگر یہاں پی ٹائی کا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا وہ تو کہتا کہ ہم نے ownership نہیں لیتے ہیں پسی گورنمنٹ کی جس طرح اپنا بلاول ازرداری بھٹو نے جا کے امریکہ میں ownership لی تھی باکستان فورم پولیسی کی اس طرح اپریشن کے مفتاح اس میں نے ownership لی ہے جو بھی فگر ان کے آگے رکھے گئے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے جو ہیں یہ فگرز تیلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہماری ریالٹی کے ساتھ تو وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ کے پوگرام میں بات کی تھی کہ جب سیون اپنا ڈالر پر بر رہی تھی گیس ہم نے نہیں لی آج اکنومی کے فیر اپنا سروے نے وہی ثابت کیا نا کیوں نہیں لی ایک میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اکیس بائیس پہ بھی آکے آپ نے پھر بھی نہیں لی آپ چھوڑ گئے کے لیے قوت آکے لے اور اس میں یاد رکھئے گا ہمیں وہ پیان نہیں بھوننا چاہیے جو ایک فارم فیڈر منسٹر نے دیا ہے بارودی سرنگے بچھا کر گئے تھے کیا یہ بارودی سرنگے پی ایم ایل کے لیے تھی ریاستہ پاکستان کے لیے تھی تو بارودی سرنگیں جو بچھا کر گئے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جتنا کچھ یہ لوگ کر رہیں گے ایکنومک ڈیریکشن سیٹ کر سکیں گے نکل سکیں گے بارودی سرنگوں سے جی میرے خیال میں انہیں نکلنا پڑے گا اور انہوں نے جو فیول کی قیمت یک دم بڑھائی ہے اور دیکھیں اگر اس کا دیکھا جائے تو انہیں بہت بڑا پولیٹیکل ڈیفیسٹ آیا ہے بہت سرنگ اور بڑا خوفنا قسم کا لیکن انہوں نے اون کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اپشن کیا ہے یا ملک سے کھیلنے یا پولیٹیکل اپنا گمبٹ کر لیں انہوں نے اپنی پولیٹیکس کو سائٹ پہ رکھا ہے اور جو ریاست پاکستان ہے اس کے بارے میں سوچا ہے اور اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں پرائیمیسر صاحب کہ آئیں ایکانومی پہ بیٹھ کے بات کریں اور کیونکہ ہم یہ پاکستان ایک کسی ایک گورنمنٹ کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹیکل نہیں ہے یہ ہم سب کا ہے بلکل یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور آپ نے تو خیر اپشن میں نے آپ سے کیا پوچھتی ہے آپ نے تو اعداد و شمار جو ہے انہی کو کہہ دیا کہ شاید آپ انہی کو کنسیڈر نہیں کرتے تو آپ نہیں کا اپشن لے رہے ہیں آزم چودری صاحب آپ نے پریس ٹاک سنی ہوگی ایکنومک سروے بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو اعداد و شمار آئے ہیں ان پر سب سے پہلے آپ اپنی رائے دیجئے گا آگا صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو ان فگرز کے اوپر ہی سب سے پہلے جو ہے میں ڈاؤپ فول ہوں کہ کیا یہ فگرز ٹھیک بھی ہیں کے نہیں دیکھیں اعداد و شمار کے اوپر بڑی ڈیٹیل ابھی گفتگ ہوئی ہے اور اعداد و شمار کا ایسا گورک دھندہ ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتا رہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں اقتصادی سروے آتا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو ان اعداد و شمار سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلے آپ اگر اقتصادی سروے کے پچھلے آپ فگرز دیکھیں وہ کوئی نارمل ٹائم نہیں تھا جب آپ کووڈ میں تھے تو کووڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کی امپورٹ آلماس بند ہو گئی تھی ہر ملک جب امپورٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی فرق آئے گا آپ اس کو نارمل حالات کے ساتھ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے ہمیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں آگا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ہم خوراک جس طرح خودکفیل ہیں مجھے تو خودکفالت بالکل نظر نہیں آ رہی آپ دیکھیں کہ اس زفعہ ہمارے پاس جو ہماری پیداوار ہے اس میں بے تحاشہ کمی آئی ہے ہماری گندم، ہماری مکی، ہمارا گنہ جو ہماری میجر کراپس ہیں ان میں اتنی زیادہ کمی ہے ہم باہر سے گندم ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہماری فصلے نہیں ہوگی ایک ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ صرف تھا خوراک میں ہم خودکفیل تھے اور اسی بنیاد پہ ہم جو ہے نا چل رہے ہیں لیکن آج ہم خوراک جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور باہر سے ہم گو آ رہے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت دوسری یہ ہے کہ ان اقتصادی سرویز کے کیا عام آدمی غریب آدمی پر اس پر مصبت یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جس طرح ماضی کے اندر آپ نے یہ اقتصادی سرویز میں دیکھا ہے کہ پنٹالیس لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہوئے ہیں ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے دیکھیں حکومت کے لیے ٹاسک بہت بڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ان کا بڑا پانہ ہے کہ انہوں نے پچھلے فگرز جو ہیں ان کو آن کیا ہے اور وہ سارے عوام کے سامنے رکھے ہیں انہوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ ان کا بڑا پانہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جو پرسنل پولیسیز ہیں نا ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو جو نیشنل انٹرسٹ کی پولیسیز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا پڑے ہیں ہاں کچھ کام اگر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ اگر اچھے کی ہیں تو وہ کنٹینی ہونے چاہیے جو غلط کی ہیں اس پہ ان کو بھی اطراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں آپ فگرز کے گورک دھنگے میں آپ اپنی اکانومی کا بیڑا گرک نہیں کرتے یا آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے اور میرا خیال ہے کہ آج کی یہ جو ہمارے یہ کوئیسٹن ہے اس پہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نہ میں ہاں کی آپشن لے پا رہا ہوں نہ نہ ہاں کی لے پا رہا ہوں کیونکہ یہ اقتصادی سروے ہمارے جو فینانس منسٹر ہیں انہوں نے خود رکھ کے اس کو آنٹ کیا ہے تو ہم اس پہ کیا رائے دیں ہاں کریں یا نہ کریں نہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹیو ہے اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی ایکنومک پولیسی کی ڈائریکشن ٹھیک تھی سم درست تھی جو بے فگرز آپ نے دیکھے ہیں ابھی تک نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ایکنومک ڈائریکشن ٹھیک تھی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہرکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نہیں کو اپشن لے رہے کیونکہ سوال ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک شور اٹھ گیا ایکنومک سروے کے بعد کہ اس گورنمنٹ نے اون کر لیا اور اعتراف کر لیا اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی معاشی پولیسی درست تھی اور جتنے بھی یہ اعداد و شمار ہیں یہ تمام اڈیکیٹرز جو ہیں اس بات کے اکاس ہیں کہ پچھلی حکومت کی معاشی پولیسی درست تھی تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے چاروں پانیلز جو اس پر نہیں کو اپشن لے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ خیر آغاز صاحب نے تو یہاں پر کہا کہ جو فگرز ہیں انہی کے اوپر ایک دفعہ پہلے تو ایک پویسچن مارک ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ فگرز درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں وہیرحال کل بجٹ آئے گا اس سے بہت ساری چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جو کرائیسز ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ کون سے ایسے میجر کچھ چینجز ہیں یا میجر کچھ اقدامات ہیں جو لے رہی اور سمجھتی ہے کہ اس سے شاید مارشی ڈائریکشن وہ ٹھیک ہو جائے گی اس پر ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بات کریں گے اب آج کی جو دوسری سٹوری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی پنجاب وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مرکزیں نگاہ رہتا ہے وہ ایک سینٹر آف اٹینشن رہتا ہے